سلیکٹر نوبر ٹیل میں آج ہم پارشل ڈیپنسیشن سپائنٹ کریں گے ایکسپونینشل پانکشن کا تو یہاں پہ ہمیں ایکسپونینشل پانکشن بھی گئے اور ساتھ میں لگرمک پانکشن بھی گئے ہونے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ڈیریویٹیو آگ کیا ہوگا ڈیریویٹیو ورڈی کو در چکھا ہے ڈیرے ویڈیوو ایکس ایلیٹیو کیونکہ ایلیٹیو ایکسپونین گیا ہے تو ہم دیکھتے کہ یہ ایس کا ڈیریویٹیو ہے اور اگین مگو ہم ڈیریویٹیو دیں گے اس میں اگین ڈیریویٹیو ایکس کا دیں گے تو یہاں ایکس کا اگر وان آتا ہے اس کو ہم نہیں لگتے ایک بات آپ کو یہ یاد رکھنے پڑے گی اور ایک یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ derivative of lnx کیا ہوگا derivative of lnx ہوگا 1 اور x derivative of lnx کیا ہے 1 اور x آئے گا تو ان دونوں فرمودوں کی مدد سے ہم اس کی پارشل ڈپرنزیشن سپاہنٹ کریں گے تو میں لگ دوں گا پارشل بائی پارشل ایکس کیونکہ میں اس کو دے رسپیکٹل ایکس لکھنا چاہتا ہوں تو میں لگ دوں گا پارشل بائی پارشل ایکس ای پاور ایکس وائی ln y تو اس کو میں بے رسپیکٹل ایکس ڈپرنزیشن سپاہنٹ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ ٹامز آ چکا ہے تو یہ کانسٹن ہے اس کو میں باہر لگ دوں گا ln y پارشل بائی پارشل ایکس ای پاور ایکس وائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ای پاور ایکس کا derivative of e پاور ایکس آتا ہے تو آپ لوگ دیکھتا ہوں گے ln y یہاں پہ آ جائے گا e پاور ایکس وائی مطلب اس کا derivative یہ ہی آئے گا لیکن اگین اگین جو میں derivatives دوں گا اگین derivative میں دوں گا x y کا تو آپ یہاں پہ x کا derivative کیا ہے y کانسٹ نہیں تو y کو آپ لوگ واہر دیکھ سکتے اور آپ لوگ derivative apply کرو گے x پہ تو x کا derivative ہو جائے گا 1 تو یہ آ جائے گا ln y e پاور ایکس وائی اور یہاں جائے گا 1 مطلب ایکس وائی تو یہ ہو جائے گا ln y e پاور ایکس وائی into y یہ اس کا فارشل دیکھنسیشن ہوا بھی رسپکتو x اب اس کا فارشل دیکھنسیشن نکارنگے بھی رسپکتو y تو آپ لوگ وارف فارشل دیکھنسیشن ہوا فارشل دیکھنسیشن تو f ایکس وائی is equal to e پاور ایکس وائی لن اپ وائی تو اس کا جگہ پھر دوبارہ فارشل دیکھنسیشن کرو گئے تو y دو جگہ پہ انوائی ہیں y اس e میں بھی ہے exponential form میں بھی ہے اور اس natural log میں بھی ہے تو اب یہ دو پانکشن آ چکے ہیں ایک یہ پانکشن یہ ہوا اور ایک پانکشن یہ ہوا یہاں کہ صرف ایک پانکشن میں انوائی تھا ایکس جوگتا وہ یہ نہیں سر e پاور ایکس وائی بھی انوائی تھا لن وائی کانسٹن تھا یہاں بھی ایکس آ چکا ہے اور یہاں بھی وائی آ چکا ہے اور یہاں بھی وائی آ چکا ہے تو آپ لوگ اس پہ سب سے پہلے use کرو گے product rule کون سا rule use کرو گے product rule use کرو گے e پاور ایکس وائی ڈاڈ لن وائی تو product rule کس طرح ہے اس کو پسٹ فانکشن کیے دو اس کو سیکڈ فانکشن کیے دو پسٹ فانکشن کو سیم تو سیم ٹک دو ڈریبیٹیو اپلائی کرو lny پہ plus lny سیم تو سیم ٹک دو ڈریبیٹیو اپلائی کرو سیکڈ فانکشن پہ e پاور ایکس وائی پہ تو e پاور ایکس وائی تو اپنی جگہ پہ جائے گا نوہ چینج ہیں اس میں ہم کوئی بھی چینی نہیں نہیں کر سکتے lny کا ڈریبیٹیو ہوگا جس طرح lny کا ڈریبیٹیو کیا ہے 1 اور x ہے تو اسی طرح lny کا ڈریبیٹیو آ جائے گا 1 اور y ٹکے پلس اب میں نے یہ ٹاپس اپنی جگہ پہ ڈک کیا lny میں اس پہ ڈریبیٹیو اپلائی کرنے گا اس کا ڈریبیٹیو ہو جائے گا e پاور ایکس وائی اور اگین میں اسی طرح ڈریبیٹیو اپلائی کرو xy پہ تو اب یہ x کانسٹن ہے ورہی کرری обычوری گا سو جائے گا e پاور xy Y L ou y اور یہاں پھے سنپل آجائی تیونگی x کارد تو کیا جائے گا آپ لوگ سی پاور ڈریبیٹی سکتے ہیں تو ڈریبیٹی تونگو ڈری ای اس کے بعد